اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی نہیں چاہتے تھے خلافت کی بائیت لینا لیکن آخر کیا کرتے کیا وہ امت کو بغیر خلیفہ کی چھوڑ دیتے حضرت زبیر سے کہا گیا انہوں نے نہیں مانا دتکر بھی بات حضرت تلہا سے کہا گیا انہوں نے نہیں مانا حضرت علی سے کہا گیا اب اشرا مباشرہ میں سے یہی تو تھے نا لہذا انہوں نے تسلیم کر لیا خلافت ہو گئی لیکن اس کے بعد جو خانہ جنگی ہوئی ہے اس خانہ جنگی کے نتیجے میں نوٹ کر لیجئے کہ ایک لاکھ کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں اور برچیوں اور تیروں سے ختم پر حلال ہوئے یہ ہماری تاریخ کا تاریخ ترین باب ہے پانچ سال ساڑھے چار سال حضرت علی کی خلافت کے اور چھے مہینے حضرت حسن کی خلافت کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کیا ہوا کہ ایک طرف تو اسلام کی جو توسیح ہو رہی تھی تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے روان ہمارا وہ سیلا برگ گیا انٹرنل سابوٹاج ہو گئی اب تو اندر ہی آپس ہی میں اگر دستوں گریبان ہو گئے تو باہر اب کیا توسیح کرتے ہیں وہ توسیح کامل رکھ گیا اور یوں سمجھئے کہ جیسے ٹرک اگر کبھی چل رہا ہو بھرا ہوا ہو لوڈن اور وہ کچھلائی چل رہا ہو تو اگر کئی موشن ٹوٹ جائے ٹرک کو رکنا پڑے تو ڈرائیور کے جان پر بن جاتی اس لیے کہ اس کو دوبارہ سٹارٹ کرنا اور جبکہ وہ چڑھائی پر ہے انکلائن پر ہے آسان کاملی ہوتا خطرہ ہوتا وہ پیشے جو ہے وہ اتنا جائے اور پہاڑی علاقوں میں آپ کو معلوم ہے جو پیشے چلے جانے کا مطلب جو ہے بہت خطرناک جو ہے نتیجہ نکل سکتا بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دیکلافت میں ایک کام یہ کیا تھا اب اس کی کیا مسئلہتیں تھیں یہ تو انہی کے علم میں ہوگا ہم قیاس کر سکتے ہیں میں اس میں نہیں جانا چاہتا ابھی تک خلافت کا برکست تھا مدینہ منورہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان وہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے اور جہاں پر کے حضور بدفور تھے لیکن حضرت علی نے اپنا مرکست جو ہے وہ کوفہ بنا دیا اچھا اس کی ایک ظاہری وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ اسلام کا جو پھیلاؤ ہو گیا تھا وہ سلطنت اتنی وسی ہو گئی تھی کہ مدینہ منورہ بہت جنوب میں اور بڑے سہرہ کو امور کر کے جانا ہوتا تھا کوفہ جبکہ ایسی مقام پر تھا کہ جہاں سے مشلقی راستہ جا رہا ہے ایران کو اور ایراک ایران ایراک کے اندر تو ہے وہ شہر کوفہ اور ایران اور خوراسان اور ہندوستان کو راستہ جا رہا ہے وہی سے شمال کی طرف جا رہا ہے شام کی طرف اور ترکی کی طرف اور وہاں سے پھر یہ کہ مغربی افریقہ کو بھی کنٹرول کرنا جو شمالی افریقہ کو بھی آسان تھا بہرحال حضرت علی نے کوفہ کو اپنا مرکز بنایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ سبائیوں کا بھی مرکز وہی بن گیا چونکہ انہوں نے اپنے غاب کو گردہ گرد رکھا حضرت علی کے رضی اللہ تعالی اب ظاہر بات ہے کسی پرٹیکولر پرسن کے خلاف تو کوئی مقدمہ موجود تھا نہیں بلکہ جنگ جمل ہو رہی تھی ابھی جنگ نہیں ہوئی تھی حضرت عائشہ حضرت طلحہ حضرت زبیر وہ لے کر آئے تھے اس مطالبے کے لیے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے قساس لیا جائے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں سے گفت و شنید ہو رہی تھی حضرت علی جو ہے اس پر آمادہ ہو گئے کہ ٹھیک ہے میں جو بھی قاتلین عثمان ہیں ان کو گرفتار کر کے سزا دوں گا اہل اسی وقت کوفے کی مسجد کے اندر دس ہزار کا مجمع کھڑا ہو گیا ہم سب قاتل عثمان ہیں لو ہم سے بدلہ کانسل ہو گئے اور انہوں نے کیا کیا جاتے ہی جنگ چھیڑ دی جب چھیڑ جائے تو یا مرو یا مارو اس کے سلاوات کو چارہ کار ہوتا ہی نہیں ایک رات میں دس ہزار مسلمان شہید ہوئے جن میں دو عشر مبشرہ مصر حضرت زبیر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی تو یہ صورت تھی سبائیوں نے گھراؤ کیا حضرت علی کا رضی اللہ تعالی حضرت معاویہ دعوے دار نہیں تھے خلافت کے قتل نہیں ان کا صرف ایک دعویہ تھا اور وہ یہ تھا کہ عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کرو یا خود صدادو یا ہمارے حوالے کرو ہم اس سے قساس لیں گے اس لئے کہ قبیلہ بنوبیہ گا تھا اور حضرت عبیر معاویہ بنوبیہ میں سے تو ایک خاندانی طور پر جو ہے ہم قساس لیں گے ان سے جنہوں نے قتل کیا ہے حضرت عثمان کی لیکن یہاں ظاہر بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کوئی طرف سے مطالبہ یہ ہوتا تھا تم پہلے میری بیعت کرو میرے ہاتھ بضبوط کرو تاکہ میں ان کے خلاف کوئی اقنام کرسکوں لیکن انہیں یہ اندازہ تھا کہ اگر میں نے بیعت کی تو ظاہر بات ہے کہ حضرت علی تک پہنچنے سے پہلے پہلے بنیگر تر مڑا دیں گے اس لئے کہ سبائی جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی کو انہی کے شیعان علی ہی کے اندر سے وہ جماعت علیدہ ہوئی تھی جس کو ہم خوارج کے نام سے جانتے ہیں اور ایک خارجی ابن بلجم ہی نے حضرت علی کو شہید کیا رضی اللہ تعالی